آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ پاور ویسٹرن لوگوں کے لئے کتنی امپورٹنٹ ہے دوسری طرف ایسٹرن والے لوگوں کے لئے سب سے امپورٹنٹ خوش رہنا ہے چینیز نے ہمیشہ اپنی مورالیٹیز کو اچھا بنایا ہے آخر کیا وجہ ہے اور یہ اپنی اخلاقیات مینرز کو ایسٹرن لوگوں سے بہتر کرتے گئے ان کے پیچھے ریزن کیا ہے ویسٹرن لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایول ہوتا ہے جبکہ ایسٹرن کا ماننا ہے کہ انسان پیدائش یہ اچھا ہوتا ہے لیکن اس کو آس پاس کا جو محول ہے انسان کو وہ خراب کر دیتا ہے مزید اس میں کیا ہے وہ تو اس ایسے کو پڑھ کر دیکھیں گے تو چلتے ہیں ایسے کی طرف رسل اپنے اس ایسے میں بلیفز فریڈم ایتھکس ایموشنز اور ہیپنس پر بات کرتا ہے اب یہی بات ثابت کرنے کے لئے رسل ایسٹ اور ویسٹ میں پائے جانے والے آئیڈیلز کے مطلق بات کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے یہ جو چائنیز لوگ ہیں ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے انجوئیمنٹ کا خوش رہنے کا اور اسی میں یہ ترقی کرتے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے پاور حاصل کرنے کا اب اسی بات کو رسل ثابت کرتا ہے کہتا ہے کہ ویسٹ میں رہنے والے لوگ تب خوش ہوتے ہیں جب یہ لوگ پاور حاصل کرتے ہیں اور جس ملک میں یہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں یعنی سٹیٹ سٹیٹ اب انہی لوگوں کو اپنی پاور میں جکڑ لیتا ہے اور یہی سٹیٹ یہی ملک اسی ملک میں رہنے والے لوگ پھر نیچر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھا جائے تو یہاں پر ہر انڈویجول مطلب ایوری سنگل پرسن is انرجیٹک یہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا انڈ کیا ہوتا ہے پاور گین کرنے کا پاور حاصل کرنے کا اس کے بعد رسل ایسٹرن لوگوں کی یعنی خاص طور پر چینیز کی بات کرتے ہو کہتا ہے کہ یہ سب مل جل کر رہتے ہیں مل جل کر کام کرتے ہیں ان کے جو انڈویجولز ہیں یعنی ایوری سنگل پرسن ان کے اندر خوشی کی خواہش دیکھی جاتی ہے ان کے لئے خوشی ہیپنس زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایسٹرن لوگوں کا یقین ہے کہ یہ سب آزاد ہیں سب اپنی مرضی کے مطابق زندگی ازار سکتے ہیں ان کی خوشی اور مرضی پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے اس کے بعد رسل اب ویسٹرن کی پراغرس کی بات کرتا ہے ان ویسٹرن لوگوں کا پراغرس کے حوالے سے کیا خیالات ہیں پراغرس ان کے مطابق کس چیز کا نام ہے تو رسل مزید اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کے لئے سب کچھ پراغرس ہے ترقی ترقی اور بس ترقی یہی ان کا نعرہ ہے دوسری طرف ایسٹرن والے لوگ جو ہیں یعنی چینیز یہ سٹیبلیٹی منٹل ہیلتھ بیلنس لائف پر یقین رکھتے ہیں یہ بس یہی چاہتے ہیں بغیر مقصد کے یہ لوگ بھی کوئی کام شروع نہیں کرتے ان چینیز کے مذہب کا فانڈر کنفیوشیس جو ہے وہ یہی چاہتا تھا کہ ان کے لوگ ایک سٹیبل سوسائیٹی میں رہیں اور یہ سٹیبل سوسائیٹی بنانے میں اہم کردار ادا کریں چینیز تو کنفیوشیس کا یہ ماننا تھا میری سوسائیٹی کے لئے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کنفیوشیس کہتا ہے کہتا ہے کہ میری سوسائیٹی کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے بیلنس لائف اور منٹل ہیلتھ یہ ہونے چاہیے میری سوسائیٹی یعنی چینیز کے سوسائیٹی میں کیونکہ یہ سب ہوں گی نا تب ہی تو ہم ترقی کر سکتے ہیں یہ سب کہنے کے بعد اب رسل ہمیں مزید ویسٹرن لوگوں کی موریلٹی کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ لوگ موریلٹی کو سیریس نہیں لیتے ایک ویسٹرن دوسرے انسان کو کہے گا کہ امانداری سے کام کرو مگر یہ ویسٹرن ان باتوں پر خودعمل نہیں کرتا اسی لئے رسل کہتا ہے کہ پشت زبان میں کہا جاتا ہے یعنی دوسروں کو ہم نصیحت کرتے ہیں لیکن ہم خود عمل نہیں کرتے بہرحال رسل کہتا ہے کہ ایسٹرن سائیڈ والے لوگ موریلٹی کو پریکٹس کرتے ہیں اگر ایک بندہ کہتا ہے نا کہ بھائی امانداری سے کام کرو تو کہنے والا بندہ خود بھی اسی چیز پر عمل کر رہا ہوتا ہے وہ خود بھی منداری سے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی منداری سے کام کروار ہوتا ہے تو یہ لوگ موریلٹی کی نا پریچنگ یعنی تبلیغ کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں پریکٹس بھی کرتے ہیں رسل اب اس کے بعد ویسٹرن کی ریلیجن کے متعلق بات کرتے ہیں اور یہ بتاتا ہے کہ ان ویسٹرنز کا نا ماننا ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدائشی پاپی ہوتا ہے یعنی گناہگار ہوتا ہے یعنی سنر ہوتا ہے ان کے ہاں ایول ہوتی ہے انسان ایول پیدا ہوتا ہے بائی ہیز نیچر یعنی قدرتی طور پر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں ایول پائی جاتی ہے اس کے بعد ایسٹرن سائٹ کے لوگوں کا ماننا ہے خاص طور پر چینیز لوگوں کا اور ان کے لیڈر جو ہیں ان کے مذہب کی لیڈر جو ہیں کنفیوشیس یہ بتاتا ہے چینیز کو سکھاتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ اچھا ہوتا ہے مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کو آس پاس کا جو محول ہے یعنی انویرمنٹ جو ہے اس انسان کو خراب کر دیتا ہے تو ہاں پیدا ہونے والے انسان بائی نیچر ایول نہیں ہوتا بلکہ انویرمنٹ اس انسان کو خراب کر دیتا ہے ایسا ماننا ہے ان ایسٹرن والوں کا آخر پر حصل کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا چینہ کی طرح سوچے تو آج شاید پوری دنیا میں امن ہوتا پیس ہوتا لیکن اس کے فوراں بات کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن چینہ بھی ان ایسٹرن کی طرح اگر سوچنے لگا نا تو ان کی طرح پاور کا یہ بھی بھوکا بن جائے گا تو ان میں اور ان میں پھر فرق نہیں رہے گا اسی کے ساتھ یہ ایسے ختم ہو جاتا ہے امید کہتا ہوں آپ کو یہ ایسے پسند آئے پسند آئے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں دینا نہ بولیے گا تینک فور واشنگ دیس